وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے چھکے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لات کر لائے ہوگا نامراد ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَرْمًا اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو ترہ ترہ سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاقید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا